اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طلباء و طالبات کو اس کلاس روم میں خوشاندیت کہا جاتا ہے یہ پروفیشنلزم ان ٹیچنگ کی ویک فور کی کلاس ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ یونٹ نمبر تری ہے اس میں پروفیشنلزم ان ٹیچنگ تیوری ہے تیوری اور پریکٹس اس میں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اچھا پروفیشنلزم ان ٹیچنگ تیوری تو پریکٹس یعنی تیوری کے لیے آپ کوئی چیزیں پڑھتے ہو کتابی اور پریکٹی کے لیے پھر کرتے ہو وہ پریکٹس آ جاتی ہے اس میں ہمارے پاس پانچ ٹاپکس ہیں کوڈ آپ پروفیشنل کنڈکٹ این ویلیوز کمیٹمنٹ ٹو پروفیشنل رینیول اور پروفیشنل ڈسپوزیشن فار ٹیچر اسلامی پرینسپلز آف پروفیشنلزم پرابلمز فیس بائی بگیننگ ٹیچرز ہائیلائٹنگ رول آف منٹورنگ سب سے پہلے ٹاپک جو ہے کوڈ آف پروفیشنل کنڈکٹ این ویلیوز ہے کوڈ آف یا پروفیشنل کوڈ یا پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ این ویلیوز یہ اصل میں ٹیچرز کے لیے ایک واضح اقدار اور مایار پر مبنی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جسے ہم کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں پروفیشنل لوگوں کے لیے ہوتی ہے ٹیچرز کے لیے ہوتی ہے اور یہ بنتی کیسی ہے کہ یہ ٹیچرز کی جتنی ایکسپریینسز ہوئے ہیں ان کی بنیاد پہ ان لوگوں نے ایڈیوکیشن کے فیلڈ سے ان لوگوں نے یہ باتیں اٹھائی کہ یہ یہ باتیں کوڈ آف کنڈکٹ میں شامل کر دی جائیں سب سے پہلی بات جو ہے رول ویڈ سٹوڈنٹس استاز کا تعلق اس کا کام سٹوڈنٹس کے ساتھ کس لیول تک ہے اور کس لیول کے بعد اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس میں تمام کی تمام باؤنڈریز مختص کر دی جاتی ہیں کہ ٹیچر کا کام اس لیول تک سٹوڈنٹس کے ساتھ جانا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کا اپنا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا روابط آپ کے لیندین تمام باتیں اس میں کور ہو جاتی ہیں دوسری بات ہے رول ویڈ کلیگس آپ کے اپنے کلیگس کے ساتھ کیا کیا کردار آپ نے ادا کرنا ہے آپ نے ان کے کیسے دوستی نبانی ہے اس کے ساتھ کیا روئیہ آپ نے اختیار کرنا ہے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ تمام کی تمام باتیں اس میں کور ہو جاتی ہیں تیسری بات ہے رول ویڈن ڈیپارٹمنٹ آپ نے اپنا کردار ڈیپارٹمنٹ کے اندر کیسے ادا کرنا ہے وہ کس لیول پہ آپ نے جانا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا آپ کے لیے اجازت ہے کیا اجازت نہیں ہے وہ تمام کی تمام آپ کے لیے باؤنڈری لائنز پہلے سے ڈرا کر لیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے چار نمبر پہ گفٹس فرام سٹوڈنٹس اور پیرنٹس دیکھیں سٹوڈنٹس سے گفٹ لینا تو اچھی بات نہیں ہوتی لیکن اگر وہ گفٹ قیمتی نہیں ہے تو بلہ شبہ پھر آپ وہ سٹوڈنٹس سے لے سکتے ہو کیونکہ اس سے اس کا دل اسے خوشی محسوس ہوتی ہے پیرنٹس کو بھی لیکن قیمتی گفٹس سٹوڈنٹس سے لینا بلکل غلط بات ہے یہ کوڈ آف پروفیشنل کنڈکٹ کے خلاف جاتی ہے اپروپرییٹ ڈریس پھر آپ جہاں پڑھاتے ہو آپ کو چاہیے کہ ایک خاص لباس اس میں آپ نے جانا ہے ہمارے ہاں کے پی کے میں ہم مرد حضرات جہاں پہ پڑھاتے ہیں سکول میں نارملی کمیس شلوار میں ہم جاتے ہیں اور ہمارا لباس سادہ لباس ہوتا ہے اس پہ یہ کندہ کاری گلکاری کندہ کاری تو نہیں کہہ سکتے ہیں کشیدہ کاری وغیرہ کے وہ کام نہیں ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ڈریس سادہ اس اے رول مارڈل ہونا چاہیے وہ مناسب ہونا چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ میں شارٹس پہن کے سکول میں جاؤں ٹھیک ہے جینس پہن کے میں سکول میں جاؤں تو آکورٹ لگے گا کیونکہ وہ اس قسم کا ہمارا ماحول نہیں ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے جگہ جگہ پہ جس جگہ پہ جو ڈریس اس سوسائیٹی کے مطابق ہے اسی ڈریس میں وہ ٹیچر بھی جائے گا تاکہ وہ ٹیچر کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ میں ایک رشتہ ہوتا ہے ٹیچر ایک رول مارڈل ہوتا ہے تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا سٹوڈنٹ ان سے انسپائر ہوں گے چھے نمبر پہ پروفیشنل لینگویج ہے آپ کی جو زبان آپ جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہو وہ پروفیشنل ہونی چاہیے اس میں آمیانہ گفتگو یا گلی کوچوں والی گفتگو نہیں ہونی چاہیے بلکہ پروفیشنل لینگویج کا استعمال آپ نے کرنا ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ آپ نے اپنے کرنی ہے with a passage of time آپ نے ایک جگہ پہ نہیں رکنا بلکہ مسلسل with a passage of time step by step آپ نے اپنی اپنی امپرومنٹ کرنی ہے اچھا پرسنل ویلنس کہ آپ کی جو ویلنس ہے وہ ہونی چاہیے خیرخواہ ہونی چاہیے یہ ضروری ہیں یہ آٹھ باتیں ہیں بڑی اچھا اس کے بعد آجاتے ہیں ہم a code is a document whose man objective is to improve the ethics of the teaching profession وہی بات جو ہم نے اس پچھلے سلائیڈ میں ڈسکس کی اس میں زیادہ کوشوی ہوتی کہ آپ کے لئے کوئی lines ڈراغ کی جائیں تاکہ ان حدود کو آپ پار نہ کرو اور teaching profession جو ہے اس کی امپرومنٹ ہو اتکس میں اتکس کے لحاظ سے اب یہاں پہ بات آجاتی ہے point number تین چار points ہیں اس میں پہلا یہ ہے کہ teacher training and devotion should be mandatory کہ وہ training with the passage of time حاصل کرتا رہے اپنے آپ کو improve کرتا رہے enhance کرتا رہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ teaching methodologies change ہوتی رہتی ہیں اب یہ present situation آپ دیکھ لیں کرونا جب نہیں آیا تھا تو یہ online classes, video classes یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں کتابی نظر آتی تھی پاکستان میں اور خاص طور پر پھر ہمارے اس society میں یا اس areas میں لیکن کرونا آیا تو اس کی بنیاد پہ کیا ہوا مسئلے بنے اور اس مسئلے کی بنیاد پہ کیا ہوا اب ہم اس face to face class سے ایک level آگے چلے گئے اور video classes ہم نے start کی online classes start ہو گئیں universities میں تو یہ اگر کوئی teacher اس کے ساتھ اپنے آپ کو enhance نہیں کرے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا پھر دوسرے لوگ آگے جائیں گے لہٰذا ہر teacher کو اپنے آپ کو train کرنا چاہیے وقت کے تقاضوں کے مطابق کہ اس کے profession کو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا چاہیے ہیں تو وہ کرنی چاہیے اس کو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم جو code ہوتا ہے اس کو اس قسم سے formulate کیا جاتا ہے کہ teachers کا جو کام ہوتا ہے جو manners ہوتے ہیں وہ positively نظر آئے لوگوں کو پھر یعنی positive انداز میں وہ پھر کر سکے اس کے علاوہ وہ ان کی جو relationships ہیں وہ values پہیں مبنی ہو لوگوں کا احترام ہو اور تعلق اچھے بیاندوں پہ استوار ہو اچھا تین نمبر پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کسی teacher کے behavior وہ codes regulation سے violate کرتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ جو کہ teacher نہیں ہے اور teaching کے department میں آ جائے تو پہ ظاہر یہ بات ہے کہ وہ violation کرے گا behavior wise یا بعض اوقات کچھ اساتذہ سے بھی violation ہو جاتی ہے moral violation نہیں ہوتی ویسی violation ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے اس کے خلاف ایک complaint process ہونا چاہیے اچھا code development کے لیے جو ہے بڑی careful planning کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا اچھا code of professional conduct and values اس کا scope کیا ہے سب سے پہلے آتا ہے standards for the behavior and professional practice of teacher یہ standards ہیں standards کا مطلب کیا ہے مایار ہے کہ اس مایار کے مطابق جو teachers ہوں گے وہ صحیح ہیں جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں اس کے انڈر تین چیزیں آجاتی ہیں code of ethics آجاتا ہے asset of inspirational goals based around values ایسے goals مختص کیے جائیں goals aims objectives یہ ہمارا ایک topic گزرا ہے be at first میں ابھی بھی videos اس کی available ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ دیکھ سکتے ہیں یا مجھے whatsapp کر لیں پھر میں آپ کو send کر دوں گا اس کی link اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم نے وہ goals مختص کرنے ہوتے ہیں کسیز کے بنیاد پہ جو values ہیں اس کے مطابق اچھا code of conduct کیا ہے a more detailed set of standards for professional and personal conduct based on the values set in the code of ethics اب code of ethics میں جو values انہوں نے decide کر لی اب اس کی بنیاد پہ more detail کے ساتھ وہ بیان کیا جاتا ہے code of conduct میں standard of professional practice وہ کیا ہے a set of standards which apply to all registered teachers that articulate what all teachers should be able to do اچھا یہ licensing والی بات ہے کہ جو registered teacher ہو اگر register نہ ہو تو trend teacher ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں اگر وہ trend teacher ہے تو ان کے بارے میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ trend teacher کے لیے ان کے practice کے لیے جو چیزیں مختص کی جاتی ہیں standard میارات رکھے جاتا ہیں کہ یہ یہ میار ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے اس سے derail نہیں ہونا اچھا اس کے objectives کیا ہو جاتے ہیں اس میں پہلا objective ہے improve the ethics of the teaching profession ظاہری بات ہے دوسری بات ہے improve regulation and control of teacher misconduct کہ misconduct نہ ہو اچھی بات ہے تیسری پہ ہے protect students from unethical conducts of teacher جو ethical نہ ہو اسے بچایا جائے یہ بھی ہوتا ہے چار نمبر پہ ہے promote a positive image of the teaching profession society کو ایک positive image بیج دیا جائے اچھا اس کے بعد آتا ہے promote a feeling of professional identity among teacher کہ لوگوں میں بھی احساس جو teachers community ہے اس میں بھی professional identity ہو سمجھ جائے کہ میں professionally ایک teacher ہوں تو اور teacher سے آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرے گا اچھا اس کے بعد improve the quality of teaching وہ teaching quality کو improve کرے گا اب اس کے بعد ایک topic ہے ہمارے پاس دوسرا وہ ہے commitment to professional renewal اچھا professional renewal کا مطلب simple الفاظ میں یہ ہے کہ with the passage of time teachers کو کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو upgrade کرتے رہنا چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو upgrade نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے وہ commitment اس کی نہیں ہے professional renewal کے ساتھ the teaching profession requires commitment ظاہری بات ہے committed ہونا چاہیے an effective educator needs to be committed not only to their students but to the teaching profession as a whole صرف students کا خیال نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنی profession کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے this means abiding by the rules and regulations and embracing the principles of the teaching profession as well as the requirements اس کا مطلب simple یہی ہو جاتا ہے کہ جتنے قائد قوانین ہیں departments کی طرف سے ان تمام پہ عمل پیرا ہو اور ان اصولوں کو فالو کریں اور جو ضروریات ہیں اسے پورا کریں teaching کے لئے ان تمام کو پورا کریں تو یہ کیا ہو گیا یہ commitment to professional renewal ہو گیا اس کے بعد آتا ہے professional commitment is an attitude that someone has toward their job it's their point of view and their active participation in the profession the individual who are committed are life long learner یہ بات اصل میں ہے کہ جو professional commitment ہے وہ تو رویہ ہے لوگوں میں teachers میں خاص وں پر یہ ایک رویہ ہے کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو devote کرتے ہیں اپنے profession کے ساتھ جو لوگ اپنے آپ کو profession کے ساتھ committed ہوتے ہیں اور devoted ہوتے ہیں تو life long learners ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے start لیا ہے کسی جاب پہ education department میں اور وہ retirement بھی اسی جاب پہ لیں گے تو یہ اصل میں وہ پھر وہ professional commitment یہاں پہ نظر نہیں آتی professional commitment میں یہ ہی ہوگا کہ ایک بندہ ایک جگہ کسی بھی profession سٹارٹ لے گا ایک پوائنٹ سے لیکن اس کی ending پوائنٹ جو retirement کی ہوتی ہے اس میں اور پہلی سٹارٹنگ میں بہت بڑا گیپ ہوگا یعنی اس نے بڑی مراحل تے کی ہوں گی اور آگے ترقی کرتا ہوا پہنچا ہوا گا here we will take a closer look at the few of the essential components of being a professional who is dedicated to the teacher career اچھا کچھ باتیں ہیں اس میں کیا ہے سب سے آتی دیجو PLCs میں لوگ اپنے آپ کو یعنی وہ teacher جو staff ہے وہ تمام کے تمام مل کے PLCs professional learning communities develop کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر وہاں پہ صرف اخبار نہیں پڑے جاتے بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے discussions ہوتی ہیں پھر کوشش کی جادی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلے اور اپنے آپ میں بہتر ہی لائے کر تمام کے تمام اپنے profession کے ساتھ devoted ہوں committed ہوں اور اپنی بہتری کے لئے کوشہ رہے ہیں جو ان کے پاس teachers ہیں زیادہ expert ہیں ان کی تجربات سے استفادہ حاصل کریں ان سے experiences سے استفادہ حاصل کریں اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں professional learning communities teaching as a vocation بتور پیشہ teacher regularly see their work استاذ کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو مسلسل اپنے آپ پہ نظر رکھ نہیں چاہیے ان ایک لیر سیٹ اف ابجیکٹیوز دیٹ ایڈنٹیفائیز ڈیزائر پو فانڈلی ٹو سیر آئیڈرس ان میں یہ مقصد ہونا چاہیے صاف واضح کہ وہ دوسروں کی خدمت کریں خدمت قوم کی کرنی ہے بچوں کو پڑھانا ہے یہی بچے کل ہوا آکے سوسائیٹی میں ایڈیسٹ ہوں گے اور سوسائیٹی میں جب یہ آئیں گے تو یہی قوم کا حصہ بنیں گے اور یہی آگے جا کے ملک کو چلائیں گے ملک چلائیں گے تو ظاہری بات ہے یہ ایک سروس ہے تمام کے تمام ٹیچرز میں بہت ساری بات ایک جیسے ہوتی ہیں اور وہ کامن ہوتی تقریبا ہر ایج والوں میں اچھا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں گارنر کنسپچول ایزیشن آف سل رینیو اپنی کتاب سلف رینیو میں کیا کہتا ہے گارنر انیس ایس 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 اس دوران ایس نے یہ بات کی دیفائن سٹینڈر کنسرننگ دا سلف رینیو پرسن انہوں نے وہ مایار مایار ظاہر کیے کہ یہ ہوں گے تو یہ سلف رینیو پرسن ہوگا اس کلیریفیکیشن شورد سٹرانگلی کین آن پروسیجر آف لائف لانگ لرننگ ہوئی بات آجاتی ہے لائف لائف لانگ لرننگ ہوگی نا پورے زندگی آپ تعلیم حاصل کرتا رہو آپ صرف تعلیم حاصل کرنا یہ نہیں کہ آپ لازمی یونیورسٹی جاؤ گے نہیں آپ سلف سٹیڈی کر سکتے ہو بہت ساری بکس آویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ تو اب ہزار ہو بلکہ لاکھ کی کتاب آویلیبل ہوتی ہیں فنگر ٹپ پہ آپ حاصل کر سکتے گوگل میں گوگل ڈرائیو میں پی ڈی ایف ڈرائیو میں بہت ساری لائیبری آویلیبل ہیں فری آف کاسٹ آپ لائف لائنگ لرننگ والی یہی ہے کہ آپ نے لائف میں رکھنا نہیں بلکہ سیکھتے رہنا ہے اور سیکھنے کی وجہ سے آپ میں کیا ہوگا ہے رینیو ہوتے رہیں گے آپ دی سیل فری نیویو انڈویجول ہیز بلٹ اپ جینین فریم ورک آر سسٹم انسائیڈ ویچ کانٹینیو ڈیولپمنٹ رینیویل انڈ ریبرت can happen لیکن آپ لائف لانگ لرننگ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ میں ڈیولپمنٹ ہو بھی رہے ہے اس میں کم بات ہیں بڑی دی سیٹنگ اپ فنکشن پریزنٹیشن آف نیو پروجیکٹ ٹکنالوجی اور سٹریڈیجیز یہ جو چیزیں اس کی سیٹپ اس کی کتاب میں یہ تین ایریاز دکھے گئی ہیں دوسری کیا ہے the upgrade functions spreading information improving execution capacities refining existing abilities اپنے آپ کو بہتر کرنے تین نمبر کیا ہے maintenance function یہ تین قسم کے سیٹپ کا ہے دوسرا upgrade کرنے کا ہے تیسرا maintenance کا ہے assuring consistence with schedule supporting mold methods of working shielding from outside impact اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے maintain رکھنا ہے اس consistency کے ساتھ تسلسل کے ساتھ schedule کے مطابق دوسری بات یہ کہ supporting mode method اختیار کرنا ہے کام کے لیے اور ایسی ایک shield develop کرنی shield کا مطلب ایک حفاظتی دیوار ہم کہہ سکتے ہیں جس کے بنیاد پہ باہر سے آپ پہ اثرات نہ آئیں یعنی بیرونی مداخلت آپ کے اس teaching renewal کے areas میں نہ آئیں اچھا exemplary teacher teacher renewal exemplary teacher کیا ہوتا at the point when the nominators of potential members were made a request to describe their role model people they answered as اچھا انہوں سے پوچھا گیا جو department میں تھے کہ آپ کے ذہن میں exemplary imaginative بندہ رول model ہو کون ہو چاہیے تو انہوں نے کہا کہ imaginative keeps on growing professionally ہو یعنی professional development کرتا رہے ہو inventive ہو اجادات کرتا رہے adaptable ہو وہ اپنے آپ کو حالات کے ساتھ تبدیل کر سکتا رہے mindful ہو بلکل سیٹ اپ بہترین ہو رہ سکے child oriented ہو بچے کے مہور اس کے لیے ارد گرد ہو committed ہو constructive ہو motivating ہو آمادگی ہو ہو اگر وہ کمیونکیٹر نہیں ہوگا تو پھر اس کی teaching کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کی class ان دو تین topics پہ مبنی تھی امید ہے ان دو تین topics میں آپ کے لئے کچھ لرننگ کے لئے چیزیں آگئی ہیں next class تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ questions ہیں تو آپ ورسائی پہ مجھے inbox کر سکتے ہیں اب تک لئے کافی ہے انشاءاللہ next class میں ہم سامنے ہوں اللہ حافظ